السلام علیکم کلاس امید ہے آپ لوگ سب خیریر سے ہوں گے آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ 24 دیسیمبر کا لیکچر ہے یعنی کہ اس ویڈ کا سیکنڈ لیکچر یعنی ایک لیکچر ہمارا وینس دے ہوتا ہے اور ایک لیکچر ہمارا تھرس دے ہوتا ہے تو آج جو لیکچر ہے وہ تھرس دے کا لیکچر ہے 24 دیسیمبر کا لیکچر ہے اور ٹاپک ہمارا وہی چل رہا ہے جو ہم کل ڈسکس کر رہے تھے یعنی کہ The Hostile Witness ہمارا لیسن جو کل ہم نے سٹارٹ کیا تھا دسکشن سٹارٹ کی تھی وہ ہی لیسن ہم آج جو ہے وہ ریڈنگ دے ایکسپلینیشن پہ جائیں گے اچھا تھوڑا سا اوبرویو دے رہتے ہیں آپ کو جو ہم نے کل دسکشن سٹارٹ کی تھی ہم نے کل لیسن سٹارٹ کیا تھا The Hostile Witness چھے کے نا اور اس کی کل ہم نے آپ کو وربل انٹرڈکشن دیا تھا اور کچھ سلائٹس کے ذریعے سے ہم نے کل آپ کو کریکٹرز بتائیتے کریکٹرز کی دیٹیل بتائی تھی اور تھوڑی سی لوکیشن ہم نے کل دسکشن کی تھی آپ سے ٹھیک ہے نا تو آج ہم اسی ٹاپک کو جو ہم نے کل دسکشن کیا تھا آپ سے اسی کو ہم آگے بڑھاتے اور تھوڑا سا ہم لے کے چل رہے ہیں آپ کو ریڈنگ بل ایکسپلینیشن پہ یعنی کہ کل کی جو سلائٹس تھی وہ تو صرف وربل دسکشن تھی اور کچھ زیادہ خاص اس میں ہم نے ڈیٹیل نہیں بتائی تھی آپ کو صرف ہم نے کریکٹرز کے بارے بتایا تھا لوکیشن کے بارے بتایا تھا آپ پلیسز کے نام بتایا تھے اور ہل کسی جو کہانی تھی وہ ہم نے انٹروڈیوز کی تھی آپ کے سامنے تو آج اسی کہانی کو ہم پروپر طریقے سے ریڈنگ ویڈ ایکسپلینیشن کی فارم میں یعنی کہ پڑھائیں گے بھی اور اس کو ایکسپلین بھی کریں گے اور آپ کو اسکرین پہ بھی دکھاتے رہیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور پڑھنے میں کیا ہو جائے آثانی ہو جائے تو لیٹس ہیون ہو چلیں جی دیکھیں اب ہم آگئے ہیں سلائٹس کی طرف تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن کا آغاز کرتے ہیں پروپر طریقے سے ٹھیک ہے نا تو نیکس سلائٹ دیکھتے ہیں دیکھیں جی یہ وہی سلائٹ ہے جو کل ہم نے ڈسکس کی تھی ہلکا سا اوبرویو لیتے ہوئے آج ہم آگے بڑھیں گے چیپٹر پسٹیرز ہے ہمارا ہوسٹائل ویٹنس نام ہے ریٹن بائی ڈی وائی مورگن سہی ہے اور ہوسٹائل ویٹنس کی آج ہم کر رہے ہیں ریڈنگ ویڈی ایکسپلینیشن یا جی آج ہم انٹرو تھوڑا کم دیں گے اور آج ہم ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن کی طرف جائیں گے تو آج ہمارا ریڈنگ ویڈ ایکسپلینیشن کا پارٹ ون ہے ٹھیک ہے تو نیکس دیکھ سکتے ہیں آپ سلائٹ یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیے تھے اس میں سینز اینڈ لکیشن ہے ہلکا سا اوبرویو دیتے ہوئے آج آگے چلتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا مین کہانی جو ہے ہماری وائٹ ہارٹ ہوتیل کی ہے اور وائٹ ہارٹ جو ہے وہ نام ہے ہوتیل کا اور یہ ہوتیل جو ہے وہ ایک یوکشائر ٹاؤن میں ہے جو کہ سمال سا ٹاؤن ہے اور یہ یوکشائر ٹاؤن جو ہے یہ کرک بائے میں واقع ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے بتایا تھا جو مین ایک اور ہماری جو لوکیشن ہے وہ ہے نیو کاسل جہاں پر ایک مرڈر ہوا تھا اس نے جو لپ لیتی وہ کہاں سے لیتی وہ ڈالنگ ٹن کے مقام سے لیتی ٹھیک ہے اور نیچ دیکھتے ہیں یہ کل ہم نے آپ کو تھوڑا سا ایک میپ فارم بنا کے جو ہے آپ کو سمجھانے کوشش کی تھی بیسکلی لیسن میں ہم نے سٹارٹنگ کہاں سے ہونی ہے تو ہم نے وہ کل بتایا تھا جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لیف سائٹ پر یہ ایڈن برگ نامی جگہ ہے یہاں سے کہانی کا آغاز ہونا ہے ہمارا اور یہاں سے ایڈن برگ نامی جگہ سے آ رہے تھے مسٹر ارنس کنگ جو کہ ہمارے ہیرو ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کی جو لوکیشن تھی جو دیسٹینیشن تھی وہ کہاں تھی وائٹ ہارٹ ہوتیل یعنی ان کو وائٹ ہارٹ ہوتیل پہنچنا تھا اور ہم نے وہ کل بتایا تھا کہ ایڈن برگ سے لے کے اگر آپ کو وائٹ ہارٹ ہوتیل جانا ہے تو دو راستے ہیں ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ ہے وہاں تک پہنچنے کا تو ایڈن برگ سے ایک راستہ جاتا ہے نیو کاسل ڈرہم اور وائٹ ہارٹ ہوتیل اور دوسری طرف ایڈن برگ سے ایک راستہ جاتا ہے کارٹر وارڈ سے ہوتا ہوا ڈالنگٹن سے ہوتا ہوا وائٹ ہارٹ ہوتیل ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا یہ ڈالنگٹن بڑی اہم لوکیشن ہے یہ نیو کاسل بڑی اہم لوکیشن ہے اور یہ وائٹ ہارٹ ہوتیل بڑی اہم لوکیشن ہے یہ تین جگہوں کا بڑا ذکر آئے گا اس پورے لیسن کے اندر ٹھیک ہے جی اچھا یہ جو گاڑی ہم نے دکھائی ہے آپ کو یہ گاڑی بسیکلی سپورٹس کارٹ سمجھ لی جس کو آپ جو راوبر نے چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے نا اور خود جا کر پیدل یہاں جاگے کھڑا ہو گیا تھا ڈالنگٹن مقام پر یہاں سے اسے لفت ملی تھی اور لفت دینے والے کون تھے مسٹر ارنیس کنگ جو کہاں سے آ رہے تھے ایڈنبرگ سے آ رہے تھے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے یہ دونوں ہی جو ہے وائٹ ہارٹ ہوتیل پہنچ گئے تھے اور ہم نے ایک بات اور بات ہے درنگٹن سے لے کے وائٹ ہارٹ ہوتیل تک کا جو فاصلہ ہے وہ 32 کلومیٹر آوے تھا اور یہ بھی ہم نے کلیر کر دیا تھا کہ وائٹ ہارٹ ہوتیل بسکلی کہاں ہیں یوکشائے ٹاؤن میں اور یوکشائے ٹاؤن جو ہے وہ کہاں پر ہے وہ کرکبائے میں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے کلی بات کی تھی تو ہلکا سا ہم نے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں جی اب آجتے ہیں کریکٹرز کریکٹرز ہم آپ کو کلی بتا چکے تھے آج ہلکا سا ویو دیں گے اور بلکل آگے بڑھیں گے آج ٹھیک ہے جی تو کریکٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا کریکٹر ہمارا ارنسٹ کنگ تھا مسٹر ارنسٹ کنگ جو کہ ہمارے ہیرو ہیں اس پلے کے اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایڈ ان برگ سے آ رہے تھے ان کو آنا وائٹ ہارٹ ہوتیل تھا ٹھیک ہے اور بہت پولیٹیو کریکٹر ہیں ہمارے پلے کے یہ ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ مسٹر ارنسٹ کنگ سمجھ لیں کہ ہمارے اس پلے کے ہیرو ہیں مرکزی کردار ہیں مین کریکٹر ہیں ہمارے سب سے مین کریکٹر جو ہے مسٹر ارنسٹ کنگ ٹھیک ہے اور ہم نے ابو بتایا تھا ان کی اپیرنس کے بارے میں کل ہم نے ابو کلی بتایا تھا کہ میڈیوم ہائیٹ تھی ان کی بیلڈ وغیرہ میڈیوم تھی فریش کمپلیکشن تھا ان کا ڈارک ہیر تھے موسٹیج بھی تھی موچھے بھی تھی ہارن ریم گلاسز لگاتے تھے گری سوٹ تھا گری ہیٹ پینا ہوا تھا تو یہ تمام ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے اور آپ کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر یہ ڈسکرپشن بڑا میٹر کرے گی سہی آجا سیکنڈ کریکٹر ہم نے باتایا تھا نورمن چالٹن کے حوالے سے جو کہ ویلن ہے ہمارے پلے کا سب سے نیگٹیف کریکٹر ہے ہمارا وہ صحیح ہے اور ہی لیوز ایز ایز ای تیمپریری سرونٹ آپ باتایا تھا ہم نے کہ تیمپریری سرونٹ کے طور پر یہ وائیڈ ہارٹ ہوتیل میں رہتا ہے وہاں پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے اور وائیڈ ہارٹ ہوتیل جو ہے یہ وہی جو مین لوکیشن ہماری بنے گی پلے کے اندر اور وائیڈ ہوتیل میں اس کو ہائر کیا گیا ہے کبلوں ویگ کے لیے دو ہفتوں کے لیے اس کو ہائر کیا گیا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے علاوہ تھرڈ کریکٹر تھا ہمارا مسٹر ایبر جو کہ ہوتیل کے مینیجر تھے اور اپیرنٹلی کافی ٹال تھے کافی لمبی ہائیڈ تھی ان کی اچھے اس کے علاوہ جان ایڈورڈ رابسم یہ وہ بندے کا نام ہے جسے نیو کاسل میں رابری کے دوران مرڈر کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا اور مرڈر کرنے والا افکورس آپ جانتے ہیں نورمن چارلٹن جو کہ ویلن ہے ہمارے پلے کا اور کیوں مارا گیا تھا ان کو کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے بہت سارے ٹھیک ہے thousands of پاؤنڈ تھے ان کے پاس اور یہ لے کے جا رہے تھے فیکٹری کی طرف اور جو پیسے تھے وہ ویقلی ویجز تھی ویقلی سیلوری تھی مزدوری تھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک اور بندے تھے جن کا نام مینشن نہیں کیا گیا تو ہم نے لکھا نام پرسن یعنی نام نہیں بتایا گیا وہ بندے تھے صحیح نام اور ان کو بھی گولی ماری گئی تھی تو موقع پر ہلاک ہو گئے تھی جبکہ جو انیم پرسن تھا یہ زخمی ہوا تھا اور بہت زیادہ کریٹیکل نہیں تھا زخمی ہوا تھا لیکن اور جب پولیس وہا پہ آئی تھی تو اس روبر کا مرڈرر نامی جگہ سے گزر کر آئے تھی لیکن نورمل سے لوگ پہنچ گئے تھے پھر اس کے بعد سجن میننگ تھا پولیس آفیسر سیویل کپڑوں میں اور اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا رہا ہے روبر کو تلاش کر رہا ہے اور پولیس کانسٹیبل اس کے ساتھ سٹیون تھے سہی جی تو یہ بات ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی آج ہم اس کا لفظی انٹرڈکشن آپ کو بتاتے ہیں اور آج جو ہمارا لیسن کا انٹرڈکشن ہے لکھا ہے the ہوسٹائل ویٹنیس یعنی آج کا لیسن ہے جس کا نام ہوسٹائل ویٹنیس ہے is a detective story یعنی یہ کہانی کا موضوع بیسکل کیسا ہے ایک detective type کی کہانی ہے یہ یعنی جاسوسی type کی کہانی ہے اور لکھنے والے ہیں اس کو ڈی وائی مورگن صاحب اور بتایا جا رہا ہے in this story he depicts the character of a person who was not satisfied with the performance of the state police اچھا ڈی satisfied نہیں ہے ان کی performance ہے ان کی car گردگی سے ذرا بھی satisfied نہیں ہے اور میں آپ بتا جاتا ہوں وہ بندہ کون ہے وہ ہے mr. ernest king جو کہ ہمارے play کے hero ہیں ہماری کہانی کے hero ہیں صحیح نا تو mr. ernest king کا ایسا ماننا ہے کہ اگر police بہتر ہو تو شاید تھے بڑے کہنے ناراض تھے پولیس کی performance کو لے کہ ٹھیک جی تو بارال نام تیروں نے یہاں نہیں لکھا لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو پولیس سے خوش نہیں تھے بندے ان کا نام تھا mr. ernest king جو پولیس کی performance سے ذرا بھی خوش ذرا بھی خوش نہیں تھے ٹھیک اچھ یہ آگے بڑھتے ہیں but he changed his view when witnesses the performance of the police in arresting our dangerous murderer at large لیکن آپ یہ جانتے ہیں but he changed his views لیکن کہا جاتا ہے جب کہانی کا end ہونے لگے گا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ مستر Ernest King جو پولیس سے بڑے ناراض رہ دیتے پولیس سے بڑے خفا رہ دیتے اور پولیس کو بہت ادھا کرتے تھے کہ اگر پولیس صحیح ہو تو یہ crime نہ ہو یہ robberies نہ ہو یہ ڈیک ویٹس ہوتے ہیں یہ کھلے عام نہ گھوم رہے ہو ٹھیک نا تو بات بتایا جا رہا کہ کہانی کے end میں جب پولیس اس مرڈرر کو بڑی پلیننگ سے پکڑے گی تو Mr. Ernest King کا جو view ہے پولیس کے بارے میں وہ بھی change ہو جائے گا اور پہلے تو پولیس کو بڑا criticize کرتے تھے لیکن پولیس کو بڑا appreciate کریں گے وہ اس کے خود witness بنے جب وہ خود گوا بنے جب انہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے پولیس کس طریقے سے ایفرٹ کر رہی تھی اس مرڈرر کو پکڑنے کے لیے اور فائنلی انہوں نے اس کو arrest کر بھی لیا تھا جو کافی ٹائم سے آزاد گھوم رہا تھا پولیس نے اس ہلکا تھا اس لئے بتایا کیونکہ تا کہ ہم پڑھنے کیا جگہ سوال یہ کہ انہی کا نام کیونکہ میں پہلے بتا دیا کہ ہمارے سب سے مین کریکٹر ہیں اس کہانی کے اور پولیس سے بڑے وہ نراز سے تھے لیکن بارل پولیس نے ان کی نراز گی سے کوئی شکوا نہیں کیا کیونکہ زیاد سے بات پولیس کو پتا کہ زیاد سے بات روبریز ہو رہی ہیں مرڈر ہو رہے ہیں لیکن پولیس نے پرفارمنس دکھا کر میسٹر ارنیس کینگ کا جو ویو تھا وہ چینج کر دیا تھا اور پولیس کو اپریشییٹ بھی کیا تھا دیکھتے دیکھیں یہ کتاب کا پیج نمبر 1 نہیں لیکن سلائیڈ کے مطابق جو میں نے آپ کے لیے جو مٹیریل لکھا ہے یہاں پر اس کے مطابق ہمارا یہ پیج نمبر 1 ہے اچھا اب کہانی کا آغاز کیسے ہوتا ہے بڑی ترطیب سے ہم نے کچھ پوائنٹ لکھے ہیں یہ exactly lesson نہیں لکھا لیکن یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو کہ کہانی کی طرح بنائے گئے تو دیکھیں پڑھتے اس کو تاکہ کہانی سمجھ میں آئے لکھا ہوا once a person name Charlton جیسے ہم نے آپ بتایا تھا کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا Charlton جب ہم نے لس بتائی تو second number پر نورمن Charlton کے نام سے اور ہم نے آپ بتایا تھا کہ نورمن Charlton ہماری کہانی کا villain ہے صحیح اور یہ ہی وہ بندہ ہے جو وائیٹ ہارٹ ہوتیل میں temporary نوکر کی نوکری کر رہا تھا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے چھوٹی نوکری کرتا تھا لیکن یہ اسی جوب کے درمیان کیا کرتا تھا یہ جاتا تھا پلیننگ کے لحاظ سے لوگوں کو راپ کرتا تھا لوگوں کو لوٹ تھا اور ضرورت پڑھنے پر ان کو بھولی بھی مار دیتا تھا مرڈر بھی کرنے تو ہم بتاتے آپ کس طریقے سے once a person named Charlton took a temporary job in a hotel named white heart hotel کہا جا رہا ہے جس شخص کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں جس کا نام چالتا ہے اس نے temporary job کر لی تھی hotel میں اس hotel کا نام کیا تھا white heart hotel نام تھا ٹھیک جی he was a rogu apparently he was employed in the hotel یعنی کہا جا روگی روگی سے مراد سمجھ لے ایک برا انسان ایک ایسا انسان جو بھیس بدل بدل جگہ رہتا ہے crime کرتا ہے برا انسان ہے صحیح اور apparently he was employed in the hotel اور ظاہری طور پر اس نے کیسی appearance اختیار کی دی کہ جیسے وہ hotel employee ہے ایک knocker ہے لیکن جب جب اس موقع ملتا تھا chance ملتا تھا یہ جا جا کر روبریز کرتا تھا یعنی سب گوز کر لیں جیسے job کی timing ہوتی تھی صبح سے لے شام تک کی شام سے پہلے ایک دو بھنٹے کا شورٹ لیو لے کے نکل جاتا تھا اور جا کر روبریز کرتا تھا اور پھر واپس آجاتا تھا اور اپنے کام میں لگ جاتا تھا تھے کہ ایک دن اسے خبر ملی کہ دو بندے جو کہ ایک فیکٹری کے ملازم ہیں اور وہ بینک سے فیکٹری کے ملازم کی جو وہ کے ورکر ہیں ان کی جو ویکل سیلری ہیں ان کی جو ہفتہ وار جو مزدوری ہیں صحیح وہ لے کے جا رہے اور کہ جگہ کا نام ہے جہاں سے گزر رہے ہیں جہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو اس کے پاس خبر آگئی تھی کہ دو بندے جا رہے ہیں تو میں نے آپ بتایا تھا کہ روبری کے دوران دو بندوں کو گولی ماری روپسم جن کو گولی ماری گئی تھے جو مر گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی میں نے ایک نام اور بتایا تھا ان نام پرسن لیکن وہ جان ایڈور روپسم کے ساتھ ہی تھے اور ان کو بھی گولی لگی تھی لیکن وہ انجرد ہوئے تھے مرے نہیں تھے اور یہ ہی وہ ان نام پرسن تھے جنہوں نے اس چارٹن کو بڑے غور سے دیکھا تھا اور پوری اپیرنس انہوں نے سمجھ لی تھی اور جب پولیس اس کے پاس آئی تھی تو اس زخمی بندے نے مرڈرر کی پوری اپیرنس کو بتائی تھی کہ وہ دیکھنے میں کیسا تھا ہائٹ کیسے تھی آپ کیسے تھی آگے چلتے پھر اس کے بعد کیا ہوا بھئی یعنی ہوا کیا میں آپ کو سٹارٹی سے بتاتا ہوں جب اس کو انفرمیشن ملی دو بندے پیسے لے جا رہے اور ان کو لوٹ نا ہے تو اس نے فورا کیا پلان منایا اس نے اپنے ہوتیل سے کچھ آورز کی چھوٹی لی اور ایسا شو کی اپنے ہوتیل کے اندر کسی کام سے باہر جانا ہے اور اس دوران یہ ہوتیل سے نکلا اور نیو کیسل جہاں بندوں کو لوٹنا تھا وہاں سے تھوڑا پہلے اس نے کیا کر گاڑی ایک سپورٹ کار جو چھوڑائی تھی اور یہ جا کر راستے میں نیو کیسل میں رہ کھڑا ہو گیا تھا اور انتظار کر رہا تھا ان دونوں بندوں کا جو ویکلی سیلریز لے کر آ رہے تھے ان کے پاس نوٹوں کا ایک خلا تھا ایک بیگ تھا جب دونوں بندے اس کے پاس سے گزرنے لگے اچھا ماذا چاہتا ہوں یہ سپیلنگ m-a-n لکھی ہوئے یہ m-e-n ہونی چاہیے صحیح کیونکہ two men ہیں جب دو لوگ کی بات ہوتی تو m-e-n لکھا جاتا ہے تو when two men passed by him جب وہ دونوں لوگ جو فیکٹری کے ملازم تھے جب وہ جو کیش لے جا رہے جب وہ اس کے قریب سے گزرے he fired at them تو اس نے ڈائریک کیا کیا ان دونوں پر گولی چلائے with a gun اس کے پاس پسٹل تھا ایک جگہ پر پسٹل کہا گیا گیا گن تھی اس نے بندہ مرا نہیں تھا لیکن زخمی ہوا تھا اسے بھی گولی لگی تو یہ بات سمجھ جائے کہانی کا آغاز کس طرح سے کہ نورمن چالٹن تھا ایک temporary ملازم تھا وائٹ ہوتیل کا اور برا انسان تا زائد سے بات ہے اور ہوتیل کے اندر کام کرتا تھا لیکن جب جب اسے چانس ملتا تھا وہ جا کر رابریز کرتا تھا باہر اور ایک دن اسے خبر ملی کہ دو بندے جو نیو کیسل نامی جگہ سے گزر رہے اور ان کے پات ویکلی سیلوریز ہیں فیکٹری کے ورکرز ہیں وہ نیو کیسل سے گزر رہے تو اس نے فڑھا ہوتیل سے چھٹی لی اور یہ روانہ ہوا اور اس نے راستے میں سے سپورٹس کارٹ چھرائی کیونکہ دائچی بات مرڈر کر کے بعد بھاگنا بھی تھا تو اس نے سپورٹس کارٹ چھرائی وہاں سے اور جا کر انتظار کیا لوگوں کا جب لوگ اس کے پاس سے گزر گئے تو اس نے دونوں کو گولی ماری تو ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے روبر کو جو مرڈرر تھا صحیح نا اس کی شکل کو اس نے بڑے وار سے دیکھا تھا اس کی اپیرنس اس کی رنگ اس کے بال اس کا گیس اس نے بڑے تفصیل سے دیکھا تھا اور جیسے پولیس آئی تھی اس نے سارا کچھ پولیس کو بتایا جس کی آپ کو کہ جب اس نے جو ہمارا روبر تھا جو مرڈرر تھا جس کا نام نورمن چارلٹن جب اس نے مرڈر کر دیا تھا تو اس کے بات کی ڈسکرپشن بتا رہے ہیں تو لکھا چارلٹن رن اوے ور سٹولن منی اس نے کیا کرا وہ پیسے چھینے اور اپنی گاڑی میں بیٹھا جو اسپورٹس کار چھوڑا کے لائے تھا اور اس میں یہ کیا ہوا ہوا فرار ہوا ہم آپ بتاتے ہیں سلائٹ بیک کر جو ہمارا میپ تھا یہ بھاگا کیسے تھا آپ جانتے ہیں اس نے مرڈر کیا تھا نیو کیسل نامی جگہ پر اچھا اب جیسے اس نے مرڈر کیا تھا تو مرڈر کرنے کے باد اب اس کے پاس تین آپ شن تے بھاگ جائے ایک آپ شن تو یہ تھا کہ اس طرف بھاگ جائے ایک آپ شن تھا اس کو نیو کاثل سے اس طرف بھاگ جائے ایڈن برگ کی طرف اور ایک آپ شن اس کے پاس یہ تھا یہ نیو سوچا تھا بڑا اس پلیننگ سے کام کیا تھا کیونکہ جیسے اس نے نیو کاثل پر مرڈر کیا تا فائرنگ کی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر پولیس جو ہے وہ within few minutes آ جاتی تو اس نے یہ سوچا کہ اگر اس روٹ پر نکلتا ہے تو پولیس فوراں کیا کرے گی وہ ان دونوں روٹس کو کیا کر دے گی وہ یہاں سے وائرلیس کر کے سہی ہے نا اور آگے کی جو پولیس چوکیاں ہوتی ہیں جو ان کے چیک پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کہہ کر وہ آگے کا ٹریفک یہاں سے بلوگ کر دیں گے تو اگر یہ روٹ پر نکل جاتا تو فس جاتا راستے کے اندر بھاگنے کا موقع نہیں ملتا تو اس نے کیا کر اس نے یہ دونوں روٹس کو چھوڑ دیا نہ یہ درہم کی طرف بھاگا نہ اس طرف بھاگا بلکہ اس نے نیو کاسل سے یہ والا روٹ پکڑا جو کہاں جا رہا تھا دارلنگ ٹن کی طرف جا رہا تھا شورٹ کٹ یعنی بیچ میں سے ٹھیک ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ گاڑی میں یہاں سے بھاگا تھا اور اس نے تقریبا دارلنگ ٹن سے سو یارڈ کے فاصلے پر گاڑی کو چھوڑ دیا تھا اور سو یارڈ کا فاصلہ اس نے دارلنگ ٹن تک جو ہے وہ پیدل تیہ کیا تھا ٹھیک ہے جی تو امید آپ لوگ کو سمجھ میں آیا ہوگا آگے چلتے ہیں واپس اس سلائیڈ کی طرف ٹھیک ہے جی تو دیکھیں اب لوجک کیا ہے اب یہ بھاگا تھا پیسے چھوڑا کر چھین کے مرڈر کر کے یہ وہاں سے بھاگا تھا اور ہم نے وہ دھایا نہ یہ دورہم کی طرف گیا نہ ایڈن بگ کی طرف گیا بلکہ شورٹ کٹ کر یہ دارلنگ تن کی طرف بھاگ اور دارلنگ تن سے سو یاڑ پہلے اس نے گاڑی چھوڑ دی تھی اپنی اور پھر وہاں سے پیدل جا کر کھڑا ہو گیا تھا دارلنگ تن کے مقام پر کھڑا ہو گیا تھا تو لکھا ہوا ایٹ ڈارلنگ تن اچھا اب جب ڈارلنگ تن پر یہ پہنچا تھا تو زائد سے بات ہے اب اس کو لفٹ چاہیے تھی کیونکہ زائد سے بات ہے دارلنگ تن سے لے وائیڈ سفر نہیں کر سکتا تھا اور یوں سمجھ لیں اس کو لفٹ ملنا بھی بہت مشکل تھی اچھا لفٹ ملنا مشکل کیوں تھی میں آپ کو یہ بھی ہاتھ کی آت اصل میں جیسے اس نے رابری کر کہ یہ وہاں سے بھاگا تھا تو تھوڑی دیر میں وہاں پولیس آگئی تھی اور جو انجرڈ بندہ تھا جو زخمی بندہ تھا اس نے فوری طور پر پولیس کو پوری ڈسکرپشن بتا دی تھی اچھا اب وہ ڈسکرپشن دیکھیں اب بڑی یہاں سے آپ کو سسپنس سٹارڈ ہوگا اور یہی سے کہانی میں تھرل آئے گا ہم نے آپ بتایا تھا جو ہمارے ہیرو ان کی اپیرنس کیسی تھی میڈیم ہائٹ اینڈ بیٹ ایسا ہی ہے فریش کمپلیکشن ڈاک ہیئر مسٹیچ ہون ریم گلاس گری یعنی یہ ساری اپیرنس کس کی اور کو انسیڈنس دیکھیں اتفاق دیکھیں کہ نورمن چارلٹن جب مرڈر کرنے گیا تھا جب رابری کرنے گیا تھا تو اس کا گیٹ اپ بھی بلکل سیم کیسا تھا یعنی کہ اس رابر نے اس مرڈر نے بھی کیا کیا تھا اس کی ہائٹ اور ہیلت کیسی تھی وہ بھی میڈیم تھی مسٹر ارنس کنگ کی طرح اور اس کا بھی رنگ کی جو کمپلیکشن تھی وہ فریش تھی بلکل مسٹر ارنس کنگ کی طرح اچھا اس نے بھی نکلی دارک مستج لگائی تھی یعنی نورمن چارلٹن نے مسٹر ارنس کی طرح گھنی گھنی موچے لگائی تھی دارک مستج تھی لیکن نکلی تھی فرق کیا مسٹر ارنس کنگ کی تو ریل موچے تھی لیکن نورمن چارلٹن نے نکلی موچے لگائی تھی اچھا اس کے علاوہ نورمن چارلٹن نے ہون ریم گلاس بھی لگائے ویتے صحیح ہوا ہے اس پورے پلے کے اندر جو ہم کہانی پڑھیں گے اور نورمن چارلٹن بھی جب مرڈر کرنے گیا تھا تو وہ گرے سوٹ پہن کے گیا تھا اور اس نے بھی گرے ہیٹ لگائی تھا جیسا ہیٹ مسٹر ارنس کنگ کے پاس تھا ٹھیک جی تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ اس میں لوجک کیا پیدا ہونے والی ہے اصل میں شک جائے گا مسٹر ارنس کنگ پر کیونکہ زہر سے بات پولیس تو اس مرڈرر کو ڈھونڈ رہی ہے اور اس مرڈرر کی جو ڈسکرپشن بتائی تھی اس بندے نے وہ ڈسکرپشن کس سے میچ ہو رہی ہے تو پولیس کا شک اس ٹارٹنگ میں جائے گا کس کے اوپر اور یہ نورمن چارلٹن بھی کیا کرے گا مسٹر ارنس کنگ کو ان کے اپیرنس کی وجہ سے فسانے کی کوشش کرے گا یعنی دکھایا ہے کہ نورمن چارلٹن بہت شاتر بندہ تھا بہت چالاگ بندہ تھا اور اس نے پوری کوشش کی تھی اس پورے پلے کے اندر جیسے بھی آپ آگے پڑھائیں گے اس نے پوری کوشش کی تھی مسٹر ارنس کنگ کو فسانے کی لیکن پولیس جو بہت آؤٹ سٹینڈنگ تھی جو پولیس آفیسر تھا جس کا نام تھا سارجنڈ میننگ وہ بہت زیادہ انٹیلیجن بندہ تھا اور اس نے بہت ساری باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے نورمن چارلٹن کو فائنلی پکڑ ہی لیا تھا جس کی وجہ سے مسٹر ارنس کنگ کی جو اپینین تھی جو رائے تھی پولیس اصل رابر کو پکڑا اور مسٹر ارنس کنگ کو نہیں پکڑا تو مسٹر ارنس کنگ کی جو سوچ تھی پولیس کے بارے میں چینج ہو گئی تھی تو بارہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو بہت بہترین طریقے سمجھائیں تاکہ ایک ایک شخص کو یہ بات سمجھ میں آجائیں ٹھیک دی تو واپس چلتے اپنے پوائنٹس کی طرف تو امید آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئے ہو ہوا کیا اب ڈالنگ ٹن کے مقام پر چارٹن صاحب کھڑے وے تھے اور چارٹن پتہ نورمن چارٹن جو روبر ہے اب اسے لفٹ چاہیے اب لفٹ کوئی دے ہی نہیں سوال یہ لفٹ کیوں نہیں دے رہ کوئی بھی اصل میں جیسے اس نے روبری کی تھی اور پولیس وہاں پہنچی تھی تو پولیس نے چلا دی وائرلیس کے اوپر تمام پولیس اسٹیشن میں تمام چیک پوائنٹس پر بتا دیا گیا ایسے ایسا بندہ کوئی نظر آئے اس اس طرح کہ اس نے مستیچ ہوں اور ہائیڈ اور بیلڈ گری سوٹ پہنا چشمہ لگایا مستیچ وغیرہ تو ایسے بندے کو آریس کرنا پکڑنا مرڈر ہوگا اس طرح دسکرپشن سب کو بتائی بھی دی اور پلس آپ جانتے ہیں ہماری گاڑیوں میں ایسا خیر سسٹم نہیں لیکن باہر ملکوں میں جب آپ جائیں یورپ وغیرہ کے اندر یا جو بھی جو گاڑیاں ہیں ان میں ریڈیو آن ہوتا اور ریڈیوز کے اوپر کوئی بھی ایسی انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ خبر بھی روبری اور مرڈر کی خبر جو تھی وہ بھی پولیس نے تمام ریڈیوز پر اور تمام ٹیویز پر تمام نیوز چینل میں سب جگہ چلوا دی تھی کہ اس طرح کا ایک روبر ہے اور کہیں بھی کوئی کسی کو نظر آیا تو وہ ایسے بندے کے انفرومیشن دے اور کوئی ایسے بندے کو لفٹ نہ دے تو آپ ہی جانتے کہ نورمن چارٹن بہت چالاک تھا اس نے کیا کیا تھا روبری کی تھی روبری کرنے کے بعد اس نے پہلی فرصت میں گاڑی کو پھینکا سو یارٹ پہلے اس نے گاڑی ایسے ہی کہیں راستے میں کھڑی کر کے چھوڑ دی تھی پھر پیدل پیدل آگیا تھا اور اسی دوران اس نے کی پر مرڈر ہوا ہے وہاں سے وہ نہیں گزرے تھے اور وہ دوسرے روڈ سے گزرے دوسری سائٹ سے گزرے تھے اچھا ایک اور اہم بات مسٹر ارنس کینگ ہم نے آپ کو اپیرنس تو بتا دی کہ ارنس کینگ بیچار جو ہمارے ہیرو ہیں اس کہانی کے ان کی اپیرنس انفورچنیٹلی وہ کس سے ملتی چلتی ہے وہ روبر سے ملتی چلتی ہے اچھا ایک اور اہم بات مسٹر ارنس کینگ جس گاڑی میں سفر کر رہے ہیں وہ گاڑی تھوڑی پرانے موڈل کی ہے تقریبا پرانا موڈل تھا اور گاڑی جو تھی گرین کلر کی تھی اور گاڑی کا جو موڈل تھا پانچ سال پرانا تھا اور گاڑی کے موڈل کا نام تھا موریس مائنر م آر 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 م موریس مائنر تھی تھکی بھی گاڑی تھی دبے جیسے ان کی پرانی سکھ خٹار سکھ غریب سا مطلب اتنے بہت ہائی فائی آدمی نہیں تھے بس ایک لوکل سی گاڑی تھی ان کے پاس اور آپ جانتے اس گاڑی کا بڑا اہم کردار ہے سہی نا ہر چیز کی بڑی logic ہے کہ Mr. Ernest King کی جو روبر کی بڑا discuss ہوگی اور روبر بھاگ تھا سپورٹ سکار میں بہت تیز چلتی ہے اور بیچار Mr. Ernest King تو ایک تھرگی گاڑی مارلی پاس سال پرانا تھا گرین کلر کی تھی موریس مائنر تھی خیر بارت جب وہ گدر رہے تھا دارلنگ ٹن کے مقام سے تو اس چارٹن نے ان سے لفٹ مانگی تھی مطلب ہاتھ ہلایا تھا تو Mr. Ernest King نے کیا کر اس کو لفٹ دے دی تو دیکھیں لکھا ہوا ہے سیکنڈ لائن میں at Darlington he met Mr. Ernest King who was going to the White Heart Hotel اب Mr. Ernest King تو Edinburgh سے آ رہے تھے اور ان کو کہاں جانا تھا White Heart Hotel جانا تھا اور یہ جو Robert تھا جس نام تھا Norman Charlton اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اسے بلکل convenient بلکل مناسب لفٹ ملی اور اس کو بھی وائیڈ آٹ ہوتیل جانا تھا اور Mr. Ernest King بھی وائیڈ آٹ ہوتیل جانا تھے اب سوال یہ سر ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ پولیس نے میتھیجز چلا آئے تھے کہ to the hotel Mr. Ernest King نے اس کو کہا تک lift دی اچھا اب جب hotel پہنچ ہے تو Mr. Ernest King کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو جو بندہ ہے جو Norman Charlton ہے یہ تو اسی hotel کا ملازم ہے اور بڑا اچھا ہو گیا Norman Charlton کے لیے بھی اس کو بلکل گھر تک لفٹ مل گئی یعنی جب لفٹ ملی تو اس نے اپنا تعریف کر آئے کہ سر آپ تو اسی hotel میں آرہے اور میں تو اس hotel کا سرونٹ ہوں اور آپ بتائیں جو آپ بولیں گے میں کروں گا ہے نا اور آپ نے اتنے فیور دی ہے تو مسٹر انسکنگ کہتے ہیں میں تو بس آ رہا تھا بیتنی سی بات ہے اگر وہ وہ کھڑا رہتا تو پہلی بات تو یہ hotel پہنچنے میں لیٹ ہو جاتا اور ہو سکتا ہے راستے میں کو کوئی روک لیتا پولیس اس کو سرچ کر لیتی مسئلما سائل دیر ہو سکتے دے تو اس کو بڑھا مل گئی مسٹر ارنیس کے ذریعے بارل جی hotel پہنچ گئے hotel میں لکھا ہو آئے mr abbot ہم نے آپ بتا آیا تھا hotel کے manager ہیں یہاں بھی لکھا ہے mr abbot the manager of the hotel talk to them about murder and robbery mr earnest king اور چال جب دونوں گاڑی سے اترے تو زائر سے بات چال نے mr earnest king کا سمان وغیر اٹھایا کہ سر آپ کی بڑی مہربانی اور لائم میں آپ کا سمان اٹھاتا ہوں میں تو ایسے بھی یہاں کا نوہ کر ہوں اور آپ چال 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 کہتا ہے سر اپنا سمان کیسے بول سکتا ہوں میں تو mr earnest king اور اب بتائیں کیا حکم ہے mr earnest king کہتا مجھے جلی سے لگے تم کوڑن پھلاو تو وہ کوڑن لینے چلا جاتا ہے اتنی دیر میں وہاں پر کون آتے ہیں mr abbot آتے ہیں جو کہ ہوتیل کے منیجر ہیں اور وہ آکر mr earnest king سے حال چال پوچھتے ہیں اور پھر وہ ہوتیل کے منیجر تاک ٹو دیم آباوٹ مرڈر اور روبری وہی آکر mr earnest king کو بتاتے ہیں کہ سر آپ کو پتا چلا کہ نیو کاسل کے اندر روبری کے دوران ایک مرڈر ہوا ہے آپ جانتے ہیں mr earnest king تو پتا ہی نہیں کہ کوئی ریڈیو پہ خبر بھی نہیں سنی وہ man has given full description of the killer manager نے بتایا mr earnest king کو کہ وہ جو بندہ injured ہوا تھا ایک تو مر گیا تھا اور جو injured ہوا تھا اس بندے نے روبر کو دیکھا تھا اور اس نے پولیس کو پوری description بتائی تھی اس killer کی and it had been announced on the radio also اور وہ خبر اور description پوری کی پوری ریڈیو پر announce کر دی گئی تھی this description fitted to mr king except that mr king had no mustaches اچھا جی اب سوال کیا ہے کہ this description fitted to mr king آپ یہ جانتے ہیں وہ پوری description جو ہے وہ mr earnest king کی پر fit ہو رہی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرا شک کس پر جائے گا mr earnest king پر جائے اب ہی نہیں جائے گا تھوڑی دیر بعد جائے گا پولیس وغیرہ یہاں آئے گی اور شک شروع ہوگا تب جو ہے نا شک کیا جائے گا تو فیلحال آج کا جو ہمارا lecture ہم یہ رکھتے ہیں اس کا جو مزید پارٹ ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکس ویک کلاس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی کنفیجن ہوتی ہے آپ لوگ ہمیں کومنٹ کر سکتے کوئی بھی ڈسکشن پوچھ سکتے آپ کوئی سوال ہے تو آپ دسکس کر سکتے ہم آپ ریپلائک کر دیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ